السلام علیکم ناظرین پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ کوفیوں کے بار بار اسرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جانے پر آمادہ ہو گئے لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے پہلے اپنے چچا جاد بھائی حضرت مسلم بن آقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور حضرت مسلم سے فرمایا تم وہاں جا کر میرے لیے کوفیوں سے بیعت لو اگر انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے اقتلع کر دینا میں بھی آ جاؤں گا چنانچہ حضرت مسلم اپنے دو کمسن بچوں کے ساتھ لے کر کوفہ کو روانہ ہو گئے ان دو صاحب جادوں کے نام محمد اور ابراہیم تھے یہ دونوں اپنے باپ کے بہت پیارے تھے اس لیے یہ دونوں بھی سفر میں اپنے والد بجرگوار کے ساتھ ہو گئے حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک یعنی کی بھیڑ کی بھیڑ مخلوق آپ کی زیارت کو آئی بارہ ہزار سے جادہ تعداد میں آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی حضرت امام مسلم نے اہل عراق کی محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کے اطلاع دی اور گزارش کی کہ آپ جلدی سے تشریف لے آئے تاکہ بندگان خدا یجیت کے ناپاک شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تعید ہو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو بارہ ہزار سے جادہ عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لی یہ صورت حال دیکھ کر امام مسلم نے اپنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ جلدی سے یہاں تشریف لے آئیں ادھر جب یجیت کو اس صورت حال کا پتہ چلا تو اس نے حاکی میں بسرا عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا وہ فوراں کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکے اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تمبیہ کریں ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد تھا یہ ظالم جھٹ سے کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یجیت کے مخالفت سے ڈرائیا دھمکایا اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت سے روکا سب پر اپنا روب اور دب دبہ بٹھایا حضرت امام مسلم کی یہ صورت حال دیکھ کر رات کو حانی بن ارواح کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے حانی میں یہاں گریب مسافر ہوں تو اہل کوفہ سے خوب واقف ہے میں تیری پناہ میں آیا ہوں مجھے اپنے مکان میں پناہ دے حانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے خالی کر دیا ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ مسلم کو حانی نے پناہ دے رکھی ہے چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت حانی کو گرفتار کر لیا اور اس طرح کوفہ کے دوسرے رؤوسہ اور لیڈران کو بھی قلعے میں بند کر لیا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی انہو کو اس صورت حال کا پتا چلا تو آپ کی رگی حاشمی جوش میں آئی اور اپنے دونوں بچوں کو کاجی شہر کے گھر میں روانہ کر کے محبہ اہل بیعت کو بلائیا تو آپ کی آواز پر بھیڑ کے بھیڑ آدمی آنے شروع ہوئے چالیس ہزار لوگوں نے مل کر شاہی محل کو گھیر لیا قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے لیکن ابن زیاد نے ایک چال چلی وہ یہ تھی کہ اس نے کوفے کے جن بڑے بڑے آدمیوں کو نظر بند کر کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ مسلم سے الگ ہو جائیں یہ لوگ ابن زیاد کی قیعت میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور قلعے کے دیوار پر چڑھ کر چلائے بھائیوں مسلم کی حمایت تمہارے لئے خطرناک ہے حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی یجید تمہارے بچے بچے کو مروا ڈالے گا تمہارے مال لٹوا دیے جائیں گے تمہاری جاگیرے اور مکان جب تو ہو جائیں گے اور اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ رہوگے ان کا ساتھ دوگے تو دیکھو ہم جو ابن جاد کی قید میں ہے کے لے کے اندر ہی مارے جائیں گے اپنے انظام پر نظر ڈالو اور ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ ابن جاد کی یہ چال کامیاب رہی اور حضرت امام مسلم کا لشکر بکھڑنے لگا سب بے وفائی پر اتر آئے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی انہو کا ساتھ چھوڑنے لگے حتی کی شام ہوتے تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ صرف پانچ سو کی تعداد رہے گئی غروب آف تاف کے بعد جب اندھیرہ ہوا تو وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور امام مسلم تنہا رہ گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اور اہل بیعت ازام کی محبت اور وفا کے ان دعویداروں کے سارے وعدے جھوٹے تھے یہ لوگ وقت پر بے وفا ثابت ہوئے معلوم ہوا یہ ضروری نہیں کہ اہل بیعت کی محبت کرنے والا ہر دعویدار سچا ہی ہو ناظرین امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم